بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین وڈیاں خبرہ لے کے حاضریں خدمت ہو گئے جے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے جیڑا کام یاب جیڑے ہوں گے ویدوار انہاستے ہوئی ایک ڈیپ لینڈ بنایا جی انہا دا کہنا ہے کہ اگر ایک طرف ہو تو آج فیر جیڑی ہے او پی ٹی آئی دے بکلا ٹیم جیڑی ہے او بلے دے نشانو واپس لے آنا آستے جیڑا انٹرا پارٹی الیکشن ہویا ہے او دی منظوری آستے ہونا نظر سانے دی درہاست سپریم کورچ دے دیتی جے اور اگر انہا دا پلان ہے اگر ساڑی جماعت واپس نہیں ہوں دی ساڑا بلے دا نشان واپس نہیں ہوں دا تھی الیکشن تو فوراں بعد دی کی پلاننگ ہوئے گی او بھی جناب تیانو دس دنیا ساڑے زرائے کہن دنے او بھی انہا نے پلان پورا کر کے رکھے آئے کہ ازاد میدوار جیڑے ہونگے انہا کو جیڑے بیاننے ہلفی لے گئے انہیں اور کام جاپی تو بات جناب اے بڑیاں پارٹیاں جیڑی گا کوشن چلکیاں نے انہا دی بجائے انہا ایک ایسا پلان کیتا ہے جیڑی تفصیل تیانو دسانگے پوستو بات جناب جیڑی دوسری سی ایڑ تیوی پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ ہے انہا نے بھی سجنوں جیڑا پلان بنایا سی او بھی چلا رہے جی کہ انہا جناب آٹھ فروری تو پہلا پہلا تیادے سامنے نظر آ گیا ہے کہ پہلا سیفر کیس آیا جی وہ دے چھے وطرنا غداری سمجھو دشمنی دوسرا کیس توشہ خانہ او دے چھے کرپشن سمجھو ادھا چھے نکاح او دے چھے جناب انہا نے اخلاق کی کرپشن اور ہون جیڑا آئی تین دین پہلا جناب اسی اپنے ناظرین نو ایک خبر دیتی تھی کہ جناب نو مید ویچے وی خان صاحب نو جناب فیٹ کار دیتا گیا جی فکس کار دیتا گیا اور ایسا والے نال جیڑی خبر او تیانو دمانگے کہ کیس طرح خان صاحب نو آج فکس ہو گئے جی کہ ایک طرف جناب جیڑے پی ٹی آئی دے رہنما اللہ اور چھے انستاد دیشت گردی چیسی اور نا دے جناب ڈاکٹر یاسمین راشد میں مود رشید تے اجا چور دری دے فردے جرم آئی دے ہو گئے جی تے دوسری طرف جناب جیڑے بارہ مقدمہ دے سماعت رابل پنڈی دے انستاد دیشت گردی دی عدالت چیس او دا سماعت ڈیالا جیل چیس جاری چیس او دے ویچوی جناب چار سو اٹھانویں ملزمان دا جیڑا ٹرائل شروع ہونے گا جی اور او دے جو بھی فردے جرم جیڑا جی نا وہ آئی دے ہو جانا چیس او نا چیس کئی کار کن کئی وڈے رہنما چیس اور جناب جی امران خان صاحبی نے شاہ میں مود کریشی بھی ہے اور شیخ رشید دے جی لو جناب ایدی تمام تفصیل دے انہوں نے دسن لگے ہیں اور ایک اور بڑی خبر کہ جناب جیڑے پلانگ دے ویچ دے پی ٹی آئی دے اجنٹ کوئی نہیں جی لپن دے جناب دا اجنٹان دے نام جا رہے جی انہ دے کی معاملات ہو رہے نے وہ دیوی تیانو تفصیل اسی دوان دے ایس تو پہلا تسی ساڑے چینل ورلڈ وائس ڈیجیٹل نوں سبسکرائب کرو تے بیل آئیکن دے بٹن نوں تباو اور ساڑھی ویڈیو تے انہوں چنگی لگے تے انہوں لائک تے شیئر بھی کرو لو جی سافتو پہلا سی جناب جیڈی لاہور دے ویچ پاکستان تے ریکن صاف دے رہنما ماں دی ازداد دے دہشت گردی چے کاروائی ہوئی ہے او دسنیا کہ اے دے ویچ ہے جا لاہور میں زیر سمات نو میں کو تھانا شادمان کو نظر آتش کا کرنے کے مقدمہ میں بڑی پیشرفت سامنے آگئی ہے کہ انستاد دہشت گردی دے جج محمد نوید اقبال صاحب نے کیس دی سمات کی تھی ہے اور جیدے ویچے عدالت نے تھانا شادمان نظر آتش کا جیل ٹرائل کرنے کا حکم دے دیا ہے اور اس سلسلے میں عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد میاں محمود رشید اور اجاز چودری پر فرد جرم بھی آئید کر دیا ہے تاہاں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے دسے آگیا جناب کے ملزمان کے خلاف تھانا شادمان جو مقدمہ نمبر تین سو اٹھاٹھ بٹا ترہی درسی عدالت نے سمات ملزمان فرد جرم آئید کرنے کے لیے طلب کر رکھا تھا عدالت نے تمام ملزمان کو جو چلان کی نقول ہیں وہ تقسیم کر دی پراسی کیوشن تھانا شادمان جو ہے اسے نظر آتش کیس کا چلان بھی جمع کروایا دیا تھا چلان میں بغاوث میں دیگر سگید جو ہے وہ انزمات لگائے گئے تھے اے جناب او معاملہ جے کہ جیڑا تیادے سامنے سی لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ اور چا فرد جرم آئید ہو گیا جے کوستو با جناب دوسرا جیڑا ہے او تیانو داس رہے ہیں کہ بلے دے نشان آستے جیڑا ناظر ثانی دی درہا جیڑی سپریم کورٹ سے بیچے وہ آہ داخل کروا دیتی گئی ہے جیڑی دائر کیتی گئی ہے ناظر خانی آہ سانی دی درخواست او دیچہ سینئر وکیل حامد خان اور بریسٹر علی زفر نے دائر کی تھی ہے الیکشن کمیشن سمیت ہائی کورٹ میں شکایت کرنندگان کو فریق بنایا ہے سپریم کورٹ کے جسٹر آفز نے درخواست کو چوبیس تئیس بٹا بیس چوبیس ڈائرین نمبر کلاڈ کر دیا ہے جس میں تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ سے انٹرا پارٹی انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدا کی گئی ہے اس حوالے سے پی ٹی ای کا محقف ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات آئین کے مطابق کروائے گئے سپریم کورٹ نے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا بلے کا نشان واپس لینے کا معاملہ پورے سیاکو سباب میں دیکھا جانا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینا ووٹر کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے سیاسی جماعت بنانے اور انتخاب میں حیصہ لینے کا حق آئین پاکستان میں ہے اس لیے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا انتخابی نشان واپس لینے کی جو درہاد دی گئی تھی وہ واپس لے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان واپس لے کر اختیارات سے تجاوز کیا الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں رکھتا لو جی ایتے تو انہا دا کہنا کو اختیار ہی نہیں ڈاکھتا انٹرا پارٹی الیکشن دا جائزہ لگے انہا دا کہنا کے تحریک انتخاب کو عام اتخابات سے باہر باہر کرنے کے لیے ہر موقع کوشش کی جا رہی ہے سادہ کپڑوں میں ملبوس ہوئی جی پہلا ساڑھے میدوارا نو دین دے آ رہے کاغذ نہیں جمع کروان دیتے گئے تجویز کرنے تتائید کرنے دیانو گرفتار کر لیا گیا ہے ایس واسطے جناب ناس آنو لیویل پرینڈ دی چیز جا رہی ہے انہا دا کہنا سی کہ جیڑا سپریم کورٹ اپنے فیصلے تھے نظر سانی کرے کیوں کہ سپریم کورٹ نے ایس فیصلے دے ہوتے الیکشن کمیشن دا جیڑا فیصلہ سی انہوں پر قرار رکھیا سی ایس والے نال چیف جسٹرس پاکستان قاضی فیض اس آنے اٹھتیس فاہ دا جیڑا نام وہ فیصلہ دیتا سی جی دے چھو نکیا گیا ہی کہ الیکشن کمیشن کی اپیل ملہور کرتے ہوئے آئی کوٹ پشاور آئی کوٹ نے کال ادم قرار دیتا سی الیکشن کمیشن دا فیصلہ جہت کہ سپریم کورٹ نے جیڑا ہے او او نہ کہہ دیتا سی کہ جناب اے انٹرا پارٹی الیکشن جیڑے نے او ممبران دی نا اے نا لائل میچ کیتے گئے ہیں ایس واسطے جناب جیڑا بلیدہ نشان واپس ہو گیا سی کہ جناب چھے فروری نو انزداد دہشتگردی عدالت نے نو میدے فیصلے کی جناب کرنے جے جے دے چھ آج دی سماعت ہوئی جے او سماعت نو مائے کیسز دے حوالے نہ لے جناب راور پنڈی دے ڈیالا جیل چھوئی جے سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی جیڑا عمران خان تشاہ ممود قریشی کو عدالج بیشنے کی تا گیا سماعت دے دوران سرکاری وکیل سردار عبدالزاک نے عدالت کو بتایا کہ شیخ رشید جو ہے وہ سات میں کو ملک سے باہر تھے سات میں کو ایک زوم میٹنگ میں آئی ایس آئی اور آرمی تنصیبات پر حملے کا پلان بنا اے گل سون لے آجے کہ دو بنیا سات مہینوں زوم میٹنگ میں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نکلیں اور اینٹ سے اینٹ بجا بجا دیں انہوں نے کہا کہ عدالت کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر ساب ہوا پلان کے این مطابق حملے بھی کیے گئے سرکاری وکیل کی جانب سے عدالت میں صداقت عباسی اور واسق قیوم عباسی کا بیان جو ہے حوالہ بھی دیا گیا جس نے میں وہ وعدہ معافقواہ بنے تھے سردار عبدالزاک نے عدالت میں کہا کہ چار میں کو چکری ریسٹ آوس پہ یہ بات حصل یہ ہے کہ چکری ریسٹ آوس میں ایریا میں بانی پی ٹی آئی اے پی ٹی آئی امران خان نے پلان کو عملی جامعہ پہنانے کا فیصلہ کیا ہے اے جیڑا وہ جناب وہ بیان انہوں نے دیتے رہے نا وعدہ بواہ بنے نے وہ دیا والے نال انہوں نے اگلی کہل دسی ہے کہ اجمل سابر نے دورانے روان انتشاف کیا کہ لال ویلی میں بھی میٹنگ ہوئی شیخ رشید کے مکیل نے عدالت میں بیان دیا کہ جی ایچ کیو گیٹ حملہ حملہ کیس میں صداقت عباسی کا بیان دورانے حراست لیا گیا ہے جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں لیا گیا بیان ٹیکسلا کے مقدمے میں استعمال نہیں ہو سکتا ان کا کہنا تھا کہ ایک بیان مختلف کیسز میں استعمال نہیں کیا جا سکتا جبکہ اس پر ایک کیس میں زمانت بھی ہوئی ہے شیخ رشید چار میں کو بینونے ملک گئے آٹھ اور نو میں کے درمیانی شب جو ہے وہ وطن واپس آئے انہوں نے عدالت میں یہ بھی بتایا کہ جس زوم میٹنگ کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ کہاں اور کس کی صدارت میں ہوئی کوئی شہائیت نہیں لو جناب ایتیو گال جے کے جیڑی تیانو داس رہے سامنے کے وعدہ ماف گوہ آمد اطلاع وادری جے اور ان قریب جناب شیخ رشید تیو اور بھی اس کے شبادہ ماف گوہ جیڑے نتیادے سامنے ہوں گے لو جناب انہوں نے اگلی خبر تیانو دے رہے جے کہ جیڑے پاکستان تحریک انصاف جیڑی ہے نا انہوں نے ازاد میدوارا نو اگر انہوں پارٹیوں بلے دا نشان نہ رہا پارٹی واپس نہ آئی انہوں نے ایک پلان بنا لیا جے اس پلان دے مطابق انہوں نے بیانے حلفی لے جے میدوارا کھولا اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کسے پارٹی سے شموریت نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پہ ہی کہ ساڑھا بھی پلان ہے ہوئے گا کہ اسی بجائے وڈیاں پارٹیاں کیونکہ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ جناب آزاد میدوارا نو جناب لینچ لین آستے معاملہ تیہ ہو چکے نے لیکن انہوں نے بھی اپنا پلان بنایا ہے ایتھے پنجاب چاہ اے ہی کھیڑ ہوئے گی کہ یہاں پیپلز پارٹی یا نون لینگ یا تحریکہ استحقام پاکستان تحریکہ استحقام پاکستان جنگیر ترین صاحب دے والے نال تک گئی داز دیتا ہے کہ انہوں نے جہاں پہلے ہی اڑا دیتے ہیں کہ جیڑے مضبوط میدوار نے انہوں نے لائن فیٹو جوے اور دوسری طرف جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی پنجاب دے ویچے کافی ازید ازاد میدوار جیڑے پی ٹی آئی دے نے انہوں نے راب دیچنے اور دوسری طرف بلوچی ستانچ اے کوشش ہوئے گی جناب کہ جیڑے ازاد میدوار نے او باپ پارٹی چھے جانے اے جناب سرکاری کوشش کیتی جائے گی اوستو بعد خیبر پختون خانچ جناب کوشش کیتی جائے گی کہ پرویز کھٹک ساتھ دی پارٹی چھے چلے جائے اور سندھ کراچی وہ تھے اے معاملہ تو انگے کہ یہاں تھے ایمکو ایم تو یہاں پھر کسی اور پارٹی چھے اینا صورت حالو مدرن نظر رکھتے آیا جناب انہوں نے بھی ایک پلان بنا لیا کہ اسی جیڑا ہے او اگر سادری جماعت دا نام نہیں رہن دا بجائے ازاد رہن دے انہوں نے بھی ایک پلاننگ کیتی گئی ہے ذراعہ کہہ دے نہیں کہ اور دو تو تیرے میں انہیں پہلے ہی پلاننگ بنا دی تھی گئی سی جیدی کہ آج نظر آ رہی ہے او سوال نالونہ نے کہا کہ اگر شمولیت دا وقت آیا ساڑے کول اگر پنجاب چھے چالی سیٹا یا پجاس سیٹا ہو جائے دیانے اور خیبر پختون خانچ بھی اگر سیٹا ہون بلوچستان تے ہون ایسی مجلس بات مسلمین جناب وہ پارٹی جے جے دے چھے انہوں نے شمولیت اختیار کر لینی ہے اور او دے بعد دیگر معاملہ تے ہونگے کہ کدر جانا ہے تے کدر رہونا ہے آپوزیشن سے جانا ہے کہ نہیں ہونا جناب ایسے والے نال آج دی خبر ہے بھی ہے کہ جناب جیڑے مجلس وحدت مسلمین پاکستان چیئرمن علامہ راجہ ناصر آباد جعفری صاحب نے جناب آج عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل چھے ملاقات کر لیے بچے وردوں کو مرنے کے لیے یہ شاہد آدھی عرب منادد کے غلام ہیں دیکھیں سب کچھ رکھ رہے گے باوجود ان کے ہاتھ بندے ہوئے کہدیوں کی طرح ہیں وہ غلام ہیں وہ امریکہ کے مقابلے میں وضع کی مظلم کی امیدی کر سکتے ہیں اس لیے آزادی وسیع پر مانا رکھتی ہے اور انشاءاللہ ہم آزادی کے سفر میں ایک اچھے ہیں اور خون کے آخری کترے تک آخری سانس تک اس راستے میں چلز کریں گے شکریہ انہوں نے کہنا سی کہ جناب کون دے آخری کترے تک آخری ساتھ تک جیڑے آنا اسی خان صاحب دے نالا لو جناب ایس حوالے نالا انہوں نے کہا کہ جیڑے امران خان صاحب نے اوہ آج بڑی مشکل جنے امران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ایک شک جو جیل میں آنے کے بعد خوف زادہ نہیں ہوا اس کے پلیٹس نہیں گرے بیمار نہیں ہوا تو ہم ان کے ساتھ پوری وفا کریں گے انہوں نے کہا کہ امران خان جیسا پاکستان کی سرزمین پر نہیں ہے جو ازادی اور دریت کی بات کرتا ہے الحمدللہ عوام بھی اسی شخص کے ساتھ ہیں کیونکہ عوام پر اعتماد کرتے کرتے ہیں گروں سے باہر نکلیں ووٹ ڈالیں اور ظلم کی دیوار کو ایک دکا اور دے کے کرا دے لے یہ لے جناب جو باتیں آ رہی تھی کہ اگر پی ٹی آئی کی جماعت نہیں رہتی تو وہ جو ازاد میدوار ہیں وہ اس جماعت میں چلے جائیں گے اب تک کے لیے اجازت